جگن ایک بیوپاری تھا بکرا منڈی میں اس کا خود کا ایک ہوتل تھا جس سے پیسہ کما کما کر اس نے بہت سے دولت اکٹھی کر رکھی تھی اس کے ہوتل کے چرچہ کی وجہ ہوتل کے روسیہ رامو کے آلو والے سمو سے تھے رامو کے ہاتھ میں اپنے بڑے بزرگوں کے ایک سیکرٹ مسالے کی ایسی ریسپی لگی ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے سمو سے کی ساری بستی میں دھوم ہوتی ہے امیر اور گریب ہر کئی اس کے سمو سے کا دیوانہ ہوتا ہے ایک دن رامو اپنی بڑی بیٹی سنالی سے دیکھو بیٹی میں بڑا ہو چکا ہوں میں چاہتا ہوں ہمارا ہاندانی سیکرٹ مسالہ کی ریسپی تمہیں بتا دوں تم دونوں بہنیں ہی تو میری وراست کی مالک ہو بیٹا یہ زندگی میں تمہارے کام آئے گا اببا جی آپ کیوں جنتہ کرتے ہو آپ کو کچھ نہیں ہونے والا میں سیکھ لوں گی سیکرٹ مسالہ بیٹا یہ دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں سیکرٹ مسالے کی ریسپی اچھا بتائیں اببا جی رامو ساری سیکرٹ ریسپی اپنی بیٹی کو بتا دیتا ہے بیٹی یہ یہ مسالے میں نے بتائے ہیں ایک بات یاد رکھنا ان میں سے ایک بھی مسالہ کام کیا تو لوگ پیٹ کی بماریوں میں مبترا ہو جائیں گے بیٹا میری یہ نصیت یاد رکھنا ٹھیک ہے اببا جی آپ چنتہ نہ کریں اتنی دیر میں وہاں پر رانو آ جاتی ہے دیدی کیا فرمیشے ہو رہی ہے اببا جی سے آؤ بیٹی میں نے تمہاری دیدی کو ہاندانی سیکرٹ مسالے کی ریسپی بتا دی ہے جو تم دونوں بہنوں کے کام آئے گی واہ اببا جی مزا آ گیا اتنا برا راز ہمیں بتا دیا کچھ دنوں بعد جگن رامو کو اپنے گھر بلاتا ہے ارے آ رامو کبھی ہم غریبوں کے گھر میں بھی آ جایا کرو یہ بھی تو تمہارا اپنا ہی گھر ہے میں سوچ رہا تھا تمہاری دن بر کی مزدوری میں تمہیں جو پیسے دیتا ہوں وہ تین سو سے بڑھا کر پانسو کر دیتا ہوں تم ہمارے ہوتل کے بہت پرانے کک ہو تمہارے بنائے ہوئے سموسو کی وجہ سے ہی ہمارے ہوتل کا نام ہے رامو یہ گن سیٹ یہ تو آپ کی مہربانی ہے آپ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح چاہتے ہیں ارے آ رامو میری بات سن میں تجھے اپنا بھائی ہی سمجھتا ہوں لیکن تم تو مجھے اپنے دشمن سمجھتے ہو اسی لیے تو مجھے اپنے خاندانی مسالہ ریسپی نہیں بتاتے ارے ہاں میں چاہتا ہوں تم بھی مجھے اپنا بھائی سمجھو اور مجھے سیکرٹ بتا دو نا ارے آ رامو میں نے تمہاری مزدوری بڑھا دی آج تو چل جلدی سے بتا مجھے سیکرٹ مسالہ کی ریسپی سیٹ جگن میری بات کا برا مت مانا سیکرٹ مسالہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے ہماری خاندانی پرمپرا ہے ہم وہ کسی کو نہیں بتا سکتے سیٹ جگن گستے میں وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑے دنوں بعد سنو رانو سنو سنالی کہاں ہو تم سڑک ایکسیڈنٹ میں تمہارے پتاک چل بسے ہیں رامو کی سڑک ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے سنالی اور رانو پر ایسے جیسے آسمان ٹوٹ پرا ہو انہیں اپنے اببہ کی موت کا بہت دکھ ہوتا ہے وہ دونوں گر میں ہر وقت اداس پری رہتی ایک دن جگن ان کے گر آ پہنچا دیکھو لڑکیوں تمہارے باپ کی موت کا مجھے بھی بہت دکھ ہے میرا تو سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا میرے ہوتل پر تو الو بور رہے ہیں دیکھو میری بات مانو سنالی میرے ساس چل میرے ہوتل پر سموزے بنا کر بیچ میں تمہیں بھی اتنے ہی پیسے دوں گا جتنے تمہارے باپ کو دیتا تھا تم پر میرا پورا عدی کار ہے تم کو میں اپنی بیٹیاں ہی سمجھتا ہوں نہیں جگن سیٹ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی ہمارے باپ نے ساری زندگی تمہاری سیوہ کی لیکن اس کا ہمیں یہ سیلہ ملا کہ ہم روٹی کے ایک ایک نوالے کو ترس رہی ہیں ایو سنالی اچھا میری بات سن میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں میرے ہوتل میں جو بھی منافع آئے گا میں تمہیں منافع میں سے آدھا منافع تو ہوں گا بس چل چل میرے ساتھ میرے ہوتل کو سنبھال لے آدھے منافع کی بات سن کر سنالی راضی ہو جاتی ہے دوسرے ہی دن ہوتل پر سموسے بیٹھنے کا انتظام ہو جاتا ہے سنالی اور رامو سارا دن سموسے بنا کر بیٹھتی اور جگن گاہکوں سے پیسے وصول کرتا سنالی کے سموسے سب گاہکوں کو بہت پسند آتے اور ہر وقت ہوتل پر گاہکوں کی بیل لگی رہتی ایک ہفتے بعد جگن منافع گننے لگا تو اس نے منافع میں سے آدھے پیسے بان کر سنالی کو دے دئیے اور آدھا منافع اپنے گھر لے کر چلا گیا ارے واہ اتنا دی آدھا منافع مزا آ گیا کیا بات ہے باپ بیٹیوں کی باپ کی طرح بیٹی کے سموسے کھانے بھی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں کیا بات ہے ان کے خاندانی مسالے کی کچھ مہینوں تک ایسا ہی چلتا رہا ایک دن جگن کے دل میں لالچ آ گیا اوہ ارے ہاں دن با دن میرا منافع بڑھتا ہی جا رہا ہے پر وہ مجھے آدھا ہی ملتا ہے میں بھی کتنا بدھوں ہوں مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے سارا منافع مجھے ہی ملے مجھے لگتا ہے سنالی کو منافع کی بجائے مزدوری دے دیا کروں اس سے میرا منافع بھی بڑھ جائے گا اور بپار بھی خوب چلے گا میں آج ہی سنالی سے بات کرتا ہوں یہ سوچ کر جگن سنالی کے گھر چلا جاتا ہے آو جگن سیٹ کسی آنا ہوا ہمارے گریب کھانے پر سنالی میری بات سن میں کہتا ہوں میں گائی بہت بڑھ گئی ہے تم تو جانتی ہو اوپر سے ہوتل بھی میرا ہے آدھا منافع میرے ساتھ بہت بڑا نیائے ہے میں کہتا ہوں میری ایک بات مان تم مجھ سے روز روز کی مزدوری لے لیا کر اپنے باپ کی طرح روز کے پانچ سو روپے جگن سیٹ لیکن ہمارے بات تو آدھے منافع کی ہوئی تھی تم اپنے بات سے مکر کیوں رہے ہو ارے اوہ سنالی مجھے لگتا ہے تمہارے من میں لالچ آ گیا ہے یہ اچھی بات نہیں لالچ مجھ میں نہیں تم میں آیا ہے جگن سیٹ اب سموں سے زیادہ بکنے لگے ہیں تو تم زیادہ پیسو کے لالچ میں اندے ہو رہے ہو اور مجھے کم پیسے دینا چاہتے ہو ارے دیکھ سنالی اب تم مجھے الٹا جواب دوگی میری بلی اور مجھے ہی میں آؤں ہوتل بھی میرا اور بسی بھی میری پھر تم آدھے منافع کی مالک کیسے ہو گئی اب یو لڑکیوں میری ہی غلطی تھی جو میں نے تم بہنوں کو غریب سمجھ کر تم پر ترس کھا لیا تمہیں اپنے ہوتل پر کام دیا کاروبار دیا اس میں میری کے غلطی ہے سیٹ میں تو اپنا حق مانگ رہی تھی جن پر میں اور آنے ہوتل پر کام کرتے ہیں آدم نافع تو میرا بنتا ہے نا ارے ہاں بس بس لڑکی آج سے میرے ہوتل پر مت آنا آج سے میری تمہاری ختم میں کسی اور کو کام پر رکھ لوں گا جگن اتنا کہہ کر وہاں سے چلو جاتا ہے دیدی اب ہم کیا کریں گے بس کرنا کیا ہے وہی بھوکھوں نوبت آئے گی اور دردر کی ٹھوکڑے کھائیں گے ہم بے آسرا لڑکیاں کر بھی کہہ سکتی ہیں سنالی کیوں نہ ہم اپنا خود کا سموسوں کا ٹھیلہ لگائیں تھوڑے پیسے تو ہمارے پس ہیں ہی نا تمہارے ایڈیا میں جانتو ہے پر ہم ٹھیلہ لگائیں گے کہاں وہی بکرا منڈی جگن کے ہوتل کے سامنے ہماری گاہکوں سے تھوڑی چاند پہچانتو ہے ویپار شروع کرتے ہی کچھ نہ کچھ تو چل ہی پڑے گا سنالی اور رانو بچے ہوئے پیسوں سے بکرا منڈی میں سموسے کا ٹھیلہ لگا لیتی ہیں اور سموسے بیچنا شروع کر دیتی ہیں سموسوں کی پلیٹ دینا لڑکی ابھی دیتی ہو بیہ جی واہ لڑکی بڑا مزیدار سموسہ ہے بڑا ذیکہ ہے تمہارے سموسے میں اس سموسے نے تو رامو کے سموسے کی یاد تازہ کر دی ہم رامو کی ہی بیٹیا ہیں بیہ جی یہ ہم نے خود کا سموسہ کا بیوپار شروع کیا ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات اسی طرح محنت کرتی رہنا بہت رقی کروگی سنالی اور رانو کے ٹھیلے پر گاہک آنے لگے جو بھی ان کا سموسہ کھاتا انگلیاں چارٹا رہ جاتا دیکھتے ہی دیکھتی سنالی کے سموسے ساری بستی میں مشہور ہو گئے پہلے ہی ہفتے ان کی اچھی خاصی کمائی ہوئی تھی واہ دیدی اتنے زیادہ پیسے یہ تو جگن کے آدھے منافع سے بھی زیادہ ہیں ہاں ہاں بڑی خوشی کی بات ہے اسی طرح چلتا رہا تو ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی سنالی اور رانو روز اپنے ٹھیلے پر سموسے بنا کر بیشتی رہی دن بہ دن ان کے گہک بڑھتے ہی جا رہے تھے دوسری طرف جگن اپنے ہوتل پر مانگو ملنگی کو لے آیا جو شہر کا جانا منا فرائی ماسٹر تھا جگن نہیں جانتا تھا مانگو ملنگی بدنامی زمانہ تھگ تھا ارے جگن سیٹ ہوتل ہر وقت سموسو سے برا ہونا چاہیے چکن سموسا، آلو والا سموسا، کیمے والا سموسا، سبزی والا سموسا ایسے ہی طرح طرح کے سموسے ہر وقت ہوتل پر ہونے چاہیں گے اور پھر دیکھنا کیسے بیپار چلے گا اور روز دڑا دڑ گاہک آئیں گے ہوتل میں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی اسی لیے مجھے پورے سال کے سمان کے پیسے اکٹھے ہی چاہیں گے جس سے میں سمان خرید کر لا سکوں ارے اوہ مانگو، مجھے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا بس ہوتل میں گاہکو کی بیڑ لگی رہنی چاہیے ٹھیک ہے، میں پیسو کا کچھ بندوں بس کرتا ہوں جگن لالچ میں آ کر اپنی ساری جمع پنجی مانگو کے حوالے کر دیتا ہے اگلے دن جب جگن ہوتل پر آتا ہے تو مانگو سارا پیسہ لے کر رات و رات نو دو گیارہ ہو چکا ہوتا ہے اور ہوتل بند پر آتا یہ دیکھ کر جگن کو ہارٹ ٹیک آ جاتا ہے اور لوگ اسے اٹھا کر ہوسپیٹل لے جاتے ہیں ادھر سنالی اور رامو اپنی محنت کی کمائی سے بہت زیادہ امیر ہو جاتی ہیں بڑا سا گھڑ اور گاری خرید لیتی ہیں اپنے لیے اچھے سے لڑکے دیکھ کر ان سے شادی کر لیتی ہیں اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتی ہیں سام بھی مر گیا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹی